بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عصاق آج آپ کی حدود میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ آپ کو پورا ویزٹ کرواؤں گا پارکیو سیٹی اسلامباد آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور اگر آپ فرصہ بور ہو رہے ہیں تو ویڈیو کو تیز بھی کر سکتے ہیں سیٹنگ سے لیکن ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ بور ہونے نہیں دیں گے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کریں گے سب سے پہلے تو یہ آپ فرنڈ کا ذرہ ویو دکھائیں لوگ کہتے ہیں پارکیو سیٹی کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پارکیو سیٹی جو ہے نا آپ کی ویو کے پیسے لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد کے پیسے آپ سے لے رہے ہیں لیکن اگر آپ یہی پیسے دیکھیں اسلامباد میں کہ آپ کو نہ ویو ملتا ہے اور صرف اسلامباد کا نام ہے جیسے تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈیٹڈڈڈ دو دو کروڑ کا پلوٹ ہے آپ کسی بھی ایریا میں چلے جائیں اسلامباد کی کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں آپ میں کہتا ہوں بلکل اینڈ والے جی تیرہ سیکٹر میں چلے جائیں ڈیٹڈ وال میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈیٹڈڈڈ گروڑ کا پلوٹ ملتا ہے پانچ پرلا اور اگر آپ یہ لیفٹ سائیڈ بھی دیکھیں بوٹینیکل گارڈن ہے یہ تقریباً دائیسو ایکڑ کا بوٹینیکل گارڈن ہے اس کے اندر انشاءاللہ یہ سارا کا سارا سمجھ لے کہ جانور وغیرہ لے کے آئیں گے پارگو سٹی والے لیکن جو پارگو سٹی کے باس لینڈ ہے وہ اس منخل سے وہ آگے کی طرف سے وہ جہاں پہ آپ کو یلو پہاڑ نظر آ رہا ہے اب یہ جو پہاڑ ہے ظاہری بات اس میں کٹنگز ہوئی پھر روڈز وغیرہ بنی that's why وہاں پہ تھوڑی سی گرینری ختم ہوئی لیکن مزے کی بات یہ کہ انہوں نے گرینری کو بحال کرنے کے لئے یہ گرینری ختم ہوگی ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ سوسائٹی بناتے تو آپ نے کافی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ کسٹومر جو ہے وہ سیٹسفائر ہے اور کسی قسم کی مطلب انوائرمنٹ کو خراب نہ کرے محول کو خراب نہ کرے کیونکہ ہمارے جتنے بھی ملک میں درخت ہیں ہمیں الٹا لگانے چاہیے نہ کہ کٹنے چاہیے تو آپ کو پتا ہے جیسے ایسے کام ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر درخت بھی کٹتے ہیں اور پودے شہدے خراب ہوتے لیکن ان کے پوزیٹیو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہ پودے لگا دی اب ناظرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم گیٹ کے انٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پارکیو سٹی کے گیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں وہ سامنے جو آپ کو پہاڑ درہا ہے یہ سارا کا سارا پارکیو سٹی اسلامباد ہے اسی کے اندر یہ سارے پلوٹنگ کی گئی ہے اسی کے اندر یہ سارے بلوکس بنائے گئے ہیں اب اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ بھائی آپ کو اسی کے اندر ساری چیزیں دے دی گئی ہیں مطلب کمرشل ہیں ریڈیٹنشل ہیں بڑے بڑے بلڈنگز ہیں وہ سارے اس پہاڑوں کے بیچ پر ایک ویلی بنا کے دے دی آپ سمجھ لیں جیسے آپ کو ایک کاغان ناران ویلی جس طرح ہوتا ہے سیم وہی فیل آپ کو آئے گی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو آپ کس قسم کی وائب انجوائے کر سکتے ہیں کہ مطلب انتہائی خوبصورت موسم میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ تقریباً آج سے دو سال پہلے میں نے اس بلوک میں کھڑے ہوکے رائٹ ہائٹ پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ یہاں پہ ابھی پلوڈ لیتے تو دو سے تین سال کے بعد آپ یہی پہ اپنی گھر میں بیلگری سے بارش کو بھی انجوائے کریں گے چالیس پیڈ ہے تو ماشاءاللہ بڑا بہترین موسم ہے یہ رائٹ ہائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارکیو سیٹی پورا کبورا اچھا میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے اب یہ جو روڈ ہے یہ تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھی جو آگے اے بی ڈی ای اس سارے بلوکس کی طرف جا رہی ہے لیکن لیفٹ ہائٹ کی طرف اور بھی انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیں کے بلوکس وغیرہ بنا دیئے تو ماشاءاللہ یہ رائٹ ہائٹ پہ آپ کو ذرا کمرشل کا وزٹ کروا ہوں یہ سارا اگر سارا آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کمرشل آج سے تین سال پہ لانچ ہوا تھا جب ہم لوگ بتاتے تھے کہ بھئی آپ کمرشل ہوں گے بیلڈنگز ہوں گے بیچ میں پانی ہوگا بھائی جب کوئی لوگ کام بتائیں گے وہ کر کے دکھائیں گے اب یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ پورا کپورا آپ کو ڈاؤن ٹاؤن کمرشل مل رہا ہے اس پہ بڑے سے بڑے کمرشل بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے کمرشل پان سے لے کر ایک کنال تک جو ہے اس میں کمرشل ہمارے پاس اویلیبل ہیں لیکن یہ ابھی سارے بیکیں ہیں یہ ابھی ان کی پرائیسز ایسے ہیں جیسے اسمان سے باتے کرتے ہوئی پرائیسز ہیں پہلے بہت مناسب پرائیس تھی اگر آپ اس میں پہلے انویسمنٹ کرتے تو میرے خیال سے آپ کی رئے بہت بہتر تھا اور ایک بہت بڑا چانس آپ جو ہے مار سکتے تھے یہ بیس والے بھی پلوٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کمرشل پلوٹ ہیں اس کے بیس میں جو ہے کافی خوبصورت ایک طلاب بنایا جاتا ہے ہا لیکن اس میں ابھی پانی گندہ ہوگا کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ریکنسٹرکشن بھی ہو رہی ہیں تو پانی کے کلر ایسا نہیں ہے تو ماشاءاللہ انتہائی اچھا ایک ایریا بننے جا رہا ہے اور جیسے کہ پہلے بتایا تھا چیئرمن پارکویسٹی اسلامباد علیم خان صاحب نے کہ بھائی اس کو جو ہے ہم ایسا کمرشل بنائیں گے ایسا کمرشل ہب بنے گا کہ پورا اسلامباد یہاں پہ ٹوٹے گا مطلب جتنے بھی اسلامباد کی لوگ ہیں وہ اگر کوئی ایونڈ کے لیے آئیں گے یا کسی بھی قسم کی ویکلی پلان کرنے آتے ہیں یا جو ہے ویکنڈ پہ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ انشاءاللہ آ کے انجوائے کریں گے یہاں پہ بڑے بڑے کمرشلز بن رہے ہیں واکس بن رہی ہیں جس طرح آپ نے دوبائی میں دیکھا پانی کے سائیڈ پہ آپ واک کرتے ہیں وہ بیش پہ یہاں پہ انشاءاللہ ایمپلیمنٹ ہوگا اب یہ جب ایمپلیمنٹ ہوگے تو وہ بھی ہوگا چونکہ یہ ساری چیزیں باتیں نہیں ہوتی کچھ چیزیں سچ بھی ہوتا ہے اب دیکھیں اتنا بڑا راؤنڈ آباؤٹ اس میں تھے ان کے پانچ دس کمرشل کے پلات پانچ پر لگے آ جانے تھے لیکن ظاہری بات ہے آپ نے کل کے جو فیوچر کا ٹرائفک فلو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹرائفک فلو فیوچر کے لیے کیا کہہ رہی ہے اور کتنا آپ جو ہے اپنے سوسائٹی کو منٹین کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک برینڈ ہے اور جب برینڈ کام کرتا ہے تو پھر ظاہری باتیں ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی کام کرنا چاہیے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ایک ویلاز وغیرہ بن رہے ہیں اس میں پھر آگے بلوکس ہیں جے بلوک ایچ بلوک اوورسیز بلوک اور یہاں سے یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے کمرشل پیشے میں نے آپ کو دکھا دی ہے سارا کمرشل ہب تھا ٹھیک ہے انجوائے کر رہے ہوں یہ آپ امید ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ویوز بھی دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ویوز ہیں مثال کا طور پر ابھی بھی آپ یہاں پر پلوڑ لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پر آپ گھر دکھائیں دو سال پہلے کہ یہ خالی مدان وہ کرتا تھا ٹھیک ہے میرے پاس ویڈیو یہ تو میں لگا بھی دوں گا یہ بلکل خالی مدان تھا لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو بہت بڑا سمجھ لے کہ کمیونٹی بن گی ہے بہت زیادہ گھر بن چکے ہیں اور ما شاء اللہ یہ انجوائے کریں گے اس کو اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس میں پچھتر لاکھ روپے کا پانچ پلے کا پلوٹ اوور سیز بلوک میں لے سکتے ہیں جس کے ابھی ڈیولپنٹ چل رہی ہے کام چال رہا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لارڈ بک کرونا چاہتے ہیں تو دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کریں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں بیریٹ آن فیس ہے ہون ہمارے آفس ویزٹ کریں یا ڈریکٹ پارکو سیٹی آئیں انشاءاللہ ہم آپ سے یہاں پر ملاقات کریں گے اور آپ کو ویزٹ کروا کے پروڈک دیں گے انشاءاللہ میں نے جتنے بھی لوگ کو پروڈک بھی الحمدللہ آج تک سارے میرے کسٹومر سیٹسفائی ہیں کسی قسم کی شکایت نہیں ہے ظاہری بات ہے ہمارا کام یہ یہ کہ انشاءاللہ ہم آپ کو سرویسز دیں اور کسی بھی قسم کی آپ کو شکایت نہ ملے اب ناظرین دیکھیں یہ پورا پورا جو پارکو سیٹی ہے یہ مختلف ایریاز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا اب پیسے جو ہے وہ ایچ بلوک گزرا تو یہ ترکی میں میں جب ترکی گیا تھا تو میں نے دیکھی تھی یہ پتہ نہیں وہ بلو ماسک شاید اس طرح تھی یا جو یا سوفی ہے اس طرح کر کے کچھ جو ہے مسجد بنا رہے ہیں تو میرے خیال سے بلو ماسک کی شکل کا یہ جو ہے مسجد بنا رہے ہیں ایک بلو اٹھ سیٹی میں بنے گی لیکن وہ تو ابھی نہیں بنی لیکن انہوں نے بنا دی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ سارے وہ بلوکٹ ہیں جو آج سے ہیلز سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے دکھائیں زیم کریں یہ سارے مری ہیلز ہیں بلو آپ مری کا ویو الگ سے انجوائے کریں اسلامباد کا ویو الگ سے انجوائے کریں اس کے علاوہ اگر آپ مونال کا ویو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو پیچھے بنا ہے اس میں آپ کھڑے ہو کہ پورا جو ہے اپنا انجوائے کر سکتے ہیں اسلامباد کا ویو کیونکہ ہائیٹڈ لوکیشن ہے ساتھ ہی ساتھ بھائی یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا بلوک آ جاتا ہے جے بلوک اور اوورسیز بلوک اور پھر آگے گولف اسٹیٹ بلوک یہ سامنے ابھی یہاں سے دیکھیں میں نکل رہا ہوں ٹھیک ہے اور پہلے ہی اس کی یہ روڈ تھی ہے جو رائٹ کی طرف جاری لیکن ابھی اپنی جو روڈ کنیکٹ کی اس سے کافی فائدہ ہو چکے ہیں اب یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی جے بلوک میں انٹر ہو رہا ہوں جے بلوک اور اوورسیز بلوک اب اس میں کیا ہو کہ لیفٹ سیڈ پہ جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ سارے جے بلوک ہیں ریڈ سیڈ پہ جتنے پلوٹ ہیں یہ اوورسیز بلوک ہے ٹھیک ہوگی یہ لیفٹ سیڈ والے دکھائیں یہ سارا جے بلوک ہے یہ ریڈی ہو چکیا پوزیشنیبل پلوٹ اس میں ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ دیکھیں اس میں گھر بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں ما شاء اللہ لوگوں نے گھر وغیرہ سٹارٹ کر دیئے کیونکہ پوزیشنیبل والے پلوٹ اینی ٹائم آئے ہیں آپ گھر بنائیں اور اس میں بڑے مناسب قیمت میں آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے مثال کے دور پہ آپ کیش کی اوپر ایٹی سے ایٹی فائی فلیک کی ریج بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یہ خوبصورت پلوٹ دلوا سکتا ہوں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ سارا اور سیز بلوک ہے جو ابھی ریڈی ہو رہا ہے آپ کو یہاں کا بھی وزٹ کرواتا ہوں یہ کہ یہ راؤنڈ اپ آؤٹ ہم نے دریکٹ رائٹ ہون ہے رائٹ سے پھر آگے ہم نے اور سیز کی طرف جانا ہے یہ سامنے دیکھیں پورا اور سیز بلوک ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں کافی کٹنگ ہو چکی ہے اور مختلف جو ہے اس میں کٹنگ ہو رہی ہے یہ روڈ ابھی اور سیز بلوک کی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جو پلوٹ ہیں یہ سارے ڈیلیور ہیں باقی جو ہے اپنی یہ لیفٹ سائٹ پہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھائیں یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا اور سیز بلوک ہے انشاءاللہ اس میں پلوٹنگ ہو گی اور پانچ پلوٹ کے سائز تو چھوٹا ہی ہوتا ہے تو میرے خالصے یہاں پہ پورے آ جانے ہیں اور باقی یہ دیکھیں اس کے اندر سیوریش کام چل رہا ہے پچھلی بار جب میں آیا تھا تو یہاں پہ یہ جو روڈ ہے یہ خراب تھی مطلب بنی نہیں تھی آپ دیکھیں یہ روڈ تقریباً بننے والی ہے اور سیوریش کا کام بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو آگے تو روڈ بند ہے ناظرین آپ دکھائیں جی یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو میں شاید آگے نہیں جا سکتا اور رائٹ شاید پہ آپ دکھائیں یہ پورا اوورسیز بلوک جو ہے کام ہو رہا ہے اوورسیز ممبران کیلئے خوش خبری ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ فلوڈ لیں آپ نے ٹائم لی انسٹرولمنٹ پے کریں اور آپ سمجھ لیں کہ بھائیس کسی قسم کی مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے لوگ کافی زلدی پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت نیگٹیو ویڈیوز بناتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ایفرانٹ امکانہ ہیں دیکھیں اب یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے جگہ یہ سارا فل ہوگا یہ جب سارا فل ہوگا تو یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور میں آپ کو ایک بحبت آ دوں اگر میرا بھی گھر ہے بیریئر ڈاؤن میں تو میں نے بھی ڈپریشن بھی بنایا ہے کسی قسم کے اتنا زیادہ خرشہ نہیں آتا جیسے سوائل ٹیسٹ ہوتا ہے سوائل ٹیسٹ میں اگر مثال کے طور پر دس فٹ کی آگئی یہ تقریب دس فٹ بھی نہیں ہے میرے خیال سے سات آٹھ فٹ کی ڈپریشن ہے تو سات آٹھ فٹ کی ڈپریشن اگر آ جاتی ہے تو اس پہ آپ چار پلر لگا دیں اور اس سے یہ ہوتی کہ آپ کے گھر کی ایک تو مضبوطی بھی ہو جاتی ہے اردھ کے پروپ بھی ہو جاتا ہے اور ویسی بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا that's why میں جو ہے اس کے اوپر یہ کومنٹ پاس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ اوڑسیز بلوک میں ڈپریشن ہے دیکھیں آپ راول پنڈی اسلامباد میں خاص طور پر آپ کہیں پہ بھی پلوڈ لیں گے میں نہیں کہا تھا کہ صرف پارک دو سٹی آپ کسی بھی سائٹی میں پلوڈ لیں آپ کو ڈپریشن ضرور ملے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو سیدھی لینڈ کبھی بھی نہیں ملنے والی یہ پوٹہاری لینڈ ہے اور پوٹہاری لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر نیچے پھر اس کو کور کریے جاتی ہے سیدھا کر دیا جاتا ہے اس طرح کر کے پھر جوہ فیلنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی لاہور کی لینڈ نہیں ہے لاہور میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ سیدھی لینڈ ہے بس ایک ٹیکٹر فیرو آپ کی سائٹی بھی بن جاتی ہے ایک ٹیکٹر سے آپ کا پلوڈ بھی ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا کام کرنا ڈیفیکلٹ ہے اور دوسری بات بتا دوں پارکو سیڈی میں آپ کچھ اپلوڈ مل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ ڈیوالپنٹ چارجز آپ کو مطلب لگا کے دیئے گئے ہیں تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میرے اوپر جو ڈیوالپنٹ کے بم ہے وہ کتنے گریں گے دس بم گرنے والے بیس لاک بم بے گرنے والے اس طرح نہیں ہو گئے انشاءاللہ آپ کو ایک مناسب قیمت بتا دی گئی ہے پیمنٹ پلان کے مطابق ابھی آپ دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ ہم سے ویل کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاسٹ آئے میں بار بار بتاتا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے وقت نہیں لگتا مثال کے طور پر آج جو وقت ہے یہ آپ میری ویڈیو دو سال بعد دیکھ رہے ہوں کہ آپ کہیں گے یاریساک بھائی نے کل لکھا تھا کہ اپلوڈ لینے لیکن وہ میں نے نہیں لیا اور پھر شاید جو ہے وہ ریٹس نہ رہے دیکھیں ٹائم سے پہلے آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آنے والے جو پانچ سال ہیں یہ انتہائی بہت امپورٹنٹ ہے پراپٹی کے لیے کیونکہ جیسے دو سال سمجھ لیں کہ ایک ڈاؤن مارکٹ گئی ہے پراپٹی کی انشاءاللہ آنے والے پانچ سال بدلنے والے ہیں آپ لوگ کے کیونکہ اس ٹائم پر جنہوں نے بائنگ کیے ایک مناسب ریٹ کے اوبر بائنگ کیے اب انشاءاللہ آنے والے دو مہنکہ دو پانچ سال چھوڑے آپ چار سال تین سال میں بھی پراپٹی بیچیں گے تو آپ کو ایک ڈبل منافع ہو سکتا ہے دیئے گے کانٹیک نمبر پہ رابطہ کریں اور آج اس میں انشاءاللہ ہم سے ڈیٹیل حاصل کریں اور پلوٹ خریدیں فی الوقت کے لیے اتنا ہی محمد عساق کو دیزاد ایک یو ویڈیو لیں گے اللہ حافظ